کہاں پر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کی ٹانگ آپ کے دھڑ بھی ساتھ نہ رہے آپ کا بازو آپ کے ساتھ نہ رہے تیس پائیس سال کے اٹھارہ سال کے اتنی عمر کے لڑکے جناب جو وہاں سے گولیاں کھا گیا ہیں ان کی لاشیں آئی ہیں کئی ناظرین میرا زمان شادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے زمان شادہ بھی ہو ہاں دیوں ناظرین اپنی یہ جو دنکی کے سفر کے بارے میں جو یہ سلسلہ بار یہ سیریل میں نے شروع کیا اس میں میں نے پہلی پہلی اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ جو اجینٹ ہوتے ہیں جو پاکستان سے یہ جو بکل ہوتے ہیں یہ کس طرح سے جناب آپ کو دھوکا دیتے ہیں کس طرح سے آپ کو بھوک کرتے ہیں کوئی سی کہانی سنblesی ہیں تو بات ہے اس موضوع پر میں نے ختم کی تھی تو اس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو کہانی تھی جناب یہ دوہزار پہ تئیس سے پہلے یہ جناب یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب دو ہزارت ایس آنے والا ہے اور ترکی میں لہرے بہرے ہونے والی ہیں ترکی پر جناب جو پبندیاں لگی ہیں وہ اٹھ جائیں گی اور ترکی میں جو ہے وہ یورو کا راج ہو جائے گا ترکی یورپین یونین میں شامل ہو جائے گا ترکی میں جناب تیل نکلنا شروع ہو جائے گا گیس نکلی شروع ہو جائے گا تیب سفصول کرنا شروع کریں گے کر دیں گے سمندر گا تو اس سے جو ہے ترکی ترقی کرے گا ترکی میں جو کرنسی جو بہت ہائی ہو جائے گی ترکی میں جناب بڑے مواقع ہوں گے وہ روزگار کے تو جناب بڑی لہرے بہرے ہوں گی شاہدگی لہرے بہن جائیں گی تو جناب یہ موقع ہے کہ میں آپ کو سستے میں جو ہے وہ آپ کو دنکی لگا کے آپ کو ترکی پہنچا دیتا ہوں تو اب جناب جب دوہزار تیس آگیا ہے تو جناب وہ کہانی جو ہے اب بھی وہی ہے دوہزار تیس آگیا ہے تو جناب اب وہ ترکی پہ اچھا موقع جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے تو بہتر ہے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے جناب تھوڑے سے پیسے رہے میں آپ کو دنکی لگوا کے اور بڑے آرام سے جناب بڑے سکون کے ساتھ وی آئی پی ترکی سے آپ کو جناب ترکی میں داخل کر دیتا ہوں یورپ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے پوری ترکی میں پڑھتی رہے گی تو جناب یہ سارے جناب جھوٹ فریب یہ کہانیاں سنا کے سبز بات دکھا کے وہ بندے کو مطمئن کر کے جس کے لیے تو جناب پیرے سی آر ایڈی تیار ہی رہتے ہیں جناب ہمیں حالانکہ جناب یہ دنیا میں اب بے شمار ہر گھر کی یہ کہانیاں کے لوگ جناب ان ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹھتے ہیں اگر آج اس جدید دور میں جبکہ دنیا بڑے ادوان سوچے کوئی سمجھدار ہو چکی ہے میڈیا نے سوشل میڈیا نے تالیب نے اتنا شعور دادے لوگ سمجھدار ہو چکی ہے کہ ان کو لوگ ان کو اب سمجھتے ہیں کہ کون جھوڑ مول رہا ہے کون دھوکہ دنیا کوئی شکر رہا ہے لیکن یہ ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں جناب آج تک لوگ سیانے نہیں ہوئے حالانکہ روزانہ یہ کہانیاں سنتے ہیں کہ جناب ایجنٹ نے اس کو لوٹ لیا پندرہ لاکہ لے کے بھاگ گیا بیس لاکہ لے کے بھاگ گیا دو لاکہ لے کے بھاگ گیا پچانس لاکہ لے کے بھاگ گیا یورپ کا جہنسہ دی یہ تلکی کس رہا زیب کو کسی ایجنٹ کے ہتھے کے کوئی بندہ آپ کو ہے گوان چروی سناتا ہے اور یہ 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 ہوتی ہے وہ پچاس جس جنڈا کو ہے ایک ہی کہانی ہوتی ہے بھاگ سبل بھاگ ہوتے ہیں آپ دودھ کی شاید کی ناری ہوتی ہے جس نے جسناں ناری ہوتییں اس کا بھاکہ جو بھاست کہتا ہے اتنے وات میرا پتہ نہیں کون سا ایک جنان زماعت یہ مجبوری ہے جناب کہ لوگ فوراں سے پہلے کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں ڈوانس لیں یہ ایک مینے میں جتنا بھی آپ وقت دے رہے ہیں ہم جناب اس کا ہم انتظار کر لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کئی تو پورے مانگ رہے ہیں لوگ پورے بھی دے دیتے ہیں تو اسی طرح آپ تو اتنی دنیا اس راستے پر دھکے کھا چکی ہے لوگ کہانیاں بتاتے بھی ہیں اس کے باوجود لوگ سن کے اعتبار پتہ نہیں کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کے باوجود جناب پھر جاتے ہیں پیسے پکڑا دیتے ہیں اور جناب خود کو ضبیل کروا دیتے ہیں کئی ایسے بھائی میرے اپنے جاننے والے اپنے میرے تعلقات والے لوگ جن کو میں نے جناب میرے سامنے جو جناب وہاں پر میرے رہر وقت رہتے تھے کام کرتے تھے جب انہوں نے یہ راستہ پنایا تو جناب ان کی لاشیں یہی ہیں باپر سے بلکل ینگ نوجوان لڑکے جناب اور کمالے لڑکے جن کی شادیت تک نہیں ہوئی تھی تو بیس پائیس سال کے اٹھارہ سال کے اتنی عمر کے لڑکے جناب جو وہاں سے گولیاں کھا کے آئے ہیں لاشیں آئی ہیں اور کئیوں کی تو آئے بھی نہیں کیوں پتہ ہی نہیں چلا بھئی وہ پتہ ہی نہیں چلا وہ گیا کہا پہ اس کو زمین کھا گیا آسمان نگل گیا یہ بھی پتہ چل سکا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھئی اگزمپلز اس میں وہ ساری ہیں اپنی اگزمپل میں جناب دیتا تھا کہ اس راستے پر میں بھی پڑھا تھا ایک دو دفعہ دو دفعہ دو ہزار چودہ میں پھر دو ہزار سولہ میں اور دونوں دفعہ کی الگ الگ کہانیاں ہیں الگ الگ سیچویشنز ہیں اب آپ کو بتاؤ کہ دو ہزار چودہ میں میں جناب ایک جنٹر کی ہتھے چڑ گیا تو اس نے بھی مجھے جناب جو سبز باغ دکھائے ڈھائی لاکھ روپے میں اس نے مجھے بھوک کیا جب جناب اسی نبیہ زار میں بھی بندہ چلا جاتا تھا تو ڈھائی لاکھ روپے میں بھوک کیا ڈھائی لاکھ میں نے ایک بندے کے پاس رکھوا دیا جناب وہ میرا دوست تھا تو اس کے تھرو میری میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا جی بس یہ ہی ہے پر راستے میں جو جو آپ کا خرچہ ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہیں تو میں نے جناب اسی مغالتے میں صرف کوئیٹا کی ٹکٹی لی تھی اور اس کے لئے میرے پاس جے میں ایک رپیہ میں نے رکھا بھئی کیا ضرورت ہے رکھنے کی تو بس ایک ایک سوٹ پینا ہوئے دوسرا میں نے ایکسٹرہ میں نے اپنے پاس بیک میں رکھ لیا اور میں جناب چل پڑا اور کوئیٹا پہنچا کوئیٹا سے جناب پھر میں میرے پیسے جیتے وہ تو کوئیٹا میں ختم ہوئے گئے تھے دو تین ہزار پیہ بچا تھا وہ میں نے تافتان تک کمینگو کرایا دیتے اس کے بعد جناب میں خالی جب جناب میں تافتان پہنچا تافتان سے جناب ہمارا جو سفر شروع ہوئے بارڈر کا سفر تا جناب وہ جناب پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ جناب ایک سنگلاک کالے پہاڑ ہے اور بہت جناب گرم اور خوشک پہاڑ ہے وہ یوں چٹھتے ہیں پھر وہاں سے یوں اترتے ہیں پھر جا کے ایران آتا ہے یہ تقریب پانچ شک گھنٹے کا سفر ہے پانچ شک گھنٹے آپ کو چل کر پیدل چل کر آپ کوئی سارا پہاڑ کراست کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک لیگل راستہ ہے جو گیٹ ہے وہاں سے آپ کو اپنا پاسپورٹ ویزا دکھا گے پھر آپ کو وہاں انٹرول پڑتے ہیں وہاں سے لیگل راستہ ہے وہاں تو کوئی رسک نہیں ہے رسک راستہ جو ہے وہ یہ بارڈر ہے جب ہمیں وہاں پر لے کر گئے تھے یقین کریں وہاں پر رات پر ہمارا سفر شروع ہوا تھا بلکہ ہمیں جب وہاں سے بارڈر تک پہنچا گیا تھا تو بارڈر تک کا جو راستہ تھا وہ کوئیٹہ سے وہ سارے کا سارا سہرا تو تھوڑ زیادہ ہے سہرا یعنی کہ سہرا ایسا ہے ریت کے اوپر جو وہاں کے پر تھوڑ جمع ہوا تھا سفید راستہ ہوتا ہے ہمیں جناب آپ اندازہ کریں ایک گلاس ہو جس میں ایک پاؤ کوئی چیز پڑھ سکتے دل سکتے پانی کہلیں دودھ پہلیں اگر اس میں جناب ایک کلو ڈالنے کوشکی جائے گی تو وہ جناب گرے گا چھلک کے اس میں سمائے گا نہیں لیکن یہ ایسے فنکار ہیں یہ ایسا جناب یہ لوگ پروفیشنل ہیں کہ اگر ایک ڈالے میں پانچ چھ بندے اگر صرف بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے جناب تیس پینتیس بندے گسیڑ دیا تھے اور کسی کی جناب ٹانگیں جو ہیں وہ چھ سات گھنٹے نیچے دبی رہی ہیں کسی کا کندہ کسی کا بازو کسی کا سار کسی کا پورا دھڑ یعنی کہ وہ یوں قسم صاحب ہی نہیں سکتا تھا بندہ اس طرح سے یہ بندے کے پر بندہ چڑھا جاتے ہیں تو اسی حالت میں جناب اگر کوئی پانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو پانی جناب وہ کہتے ہیں ایک ہزار پی کا جناب آپ کو ایک چھوٹا سا گلاس دو چار دھکن پانی جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں حلق خوش کرنے کے لیے جناب کوئی پانی دیتے ہیں وہ اس کی پیسے چارج کرتے ہیں اگر کچھ کھانا ہے تو کھانے کے لیے آپ کو الگ سے پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس سامان میں آپ کو آپ نے بدکسنتی سے اگر آپ نے اپنے ساتھ کو سامان لے لیا ہے تو جناب وہ آپ کا سامان آپ کی تلاشیہ لی جاتی ہیں آپ کو سامان نکال لیا جاتا ہے اگر آپ نظامت کریں گے آپ کو ماریں گے ایون کہ آپ کو پتھر تک مار دیتے ہیں آپ کے سر میں آپ کے مو پہ کندوں پہ آپ پتھروں سے اینٹوں سے مار دیتے ہیں آپ کو کئی زیادہ تو پیچکسن کار لیتے ہیں اپنے گاڑی سے تو وہ جناب وہ پیچکسنی مار دیتے ہیں کہ زیٹانوں پہ بازوں پہ کندے پہ تو زخمی کر دیتے ہیں آپ کو اسی زخم کے ساتھ آپ نے جناب بہا دکھو جناب اسی زخم کے انفیکشن آپ کے راستے میں ہو جائے آپ کو بخار چڑھ جائے تو آپ کو راستے میں خدا نہ خواستہ اس زخم کی مر بھی سکتے ہیں کئی زخم میں ہیں وہاں دیکھے ہیں تو جناب یہ اور آپ کو بتاؤں کہ پورے کپوڑے راستے میں کہیں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی کہیں بھی آپ کی جناب کو عزت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ پیسے دے کر رہے ہوئے اور یہی آپ کے جناب سب سے ملی گلتی ہے اس راستے میں جناب کلائنٹ کی کسٹمر کی کسٹمری ہوتی ہے کوئی عزت نہیں ہوتی آپ پیسے دے کے خود کو بے عزت کرواتے ہیں حتیٰ کہ ان کو یہ بھی پتا ہے حالانکہ کسی دکاندار کے پاس آپ کے جائے ہیں وہ آپ کے ساتھ اگر روڑ بولے گا آپ کو روڑ لی تو آپ دوبارہ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں لیکن یہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے میں ہم لاکھوں دے کر بھی اپنے آپ کو بیزت کرواتے ہیں اور پھر دوبارہ جاتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں روکتے بھی بھی آپ لیکن لوگوں پر جو دھن سوار ہیں نوجوان لڑکوں پر انہوں نے جانے جانا تو ایک پرسنٹ آپ کے منزل پہنچنے کے نہیں ہے تو وہ جو ایک پرسنٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں پہنچا ایک پرسنٹ ہے اگر یہ چند سے تو اس ایک پرسنٹ کا بھی رسک نہ آنے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کے ساتھ کب کیا ہو جائے کہاں جناب کس مقام پر آگے موت آپ کو جناب اپنی آگوش میں لے لیں کہاں جب ایسا مقام آ جائے کہاں پر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کے تانگ آپ کے دھڑے ساتھ نہ رہے آپ کا بالو آپ کے ساتھ نہ رہے آپ جناب کسی کھائی میں گر جائیں آپ وہاں پر بھوک سے مر جائیں آپ کو جناب کسی آپ بیمار ہو جائیں آپ کو بخار ہو جائیں جناب آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کوئی اٹھا کے آپ کو ریسکیو کر لیں گے آپ کو کسی سواری پر بٹھا لیں گے اس بارڈر کے اوپر سے یا آپ کو وہ کندو پر اٹھا لیں گے یا آپ کو علاج کر کے آپ کو آگے لے کے جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ جناب آخری سانس میں ہیں آپ جناب مرنے والے ہیں تو آپ پانی مانگ رہے ہیں جناب تو آپ کو پانی پانی کی صدا لگانے گا مجھے پانی پردار اسی صدا کے ساتھ ہی چھوڑ کے آپ آگے چل جائیں گے بلکہ آپ کو الٹا وہ ڈنڈے ماریں گے بھئی چل کیوں نہیں رہے کیوں تم سستی کر رہے ہو تو اسی کو آپ کا وہ آپ کا گناہ بنا دیں گے بھئی یہ بھی تمہارا قصور ہے کہ تم بیمار کیوں ہوئے تم تھکے کیوں ہو تمہیں سانس کیوں چڑ گیا ہے تو جناب آپ کو الٹے ڈنڈے ماریں گے تو اس بے تقیدی کے ساتھ اس ظلم کے ساتھ اگر آپ ایسا سفر کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کا کوئی بکاری شخصی بکاری ختم ہو جائے آپ کا اندر ہی مر جائے آپ کے ساری اکڑ آپ کی جو ایگو ہوتی ہیں جو آپ لے کر جیتے تھے تو آپ وہ ساری کے ساری اس راستے میں جناب وہ ختم کر جائیں گے آپ کی ختم ہو جائے گی تو یہ ایگو میں جہاں بھی ایک تقبر کا ایلیمنٹ ہے لیکن ایک اچھی چیز بھی ہے ایگو کے بغیر انسان جناب وہ بے تقید رہتا ہے دنیا کے اندر یہ بھی ضروری ہے تو آپ ایسی راستے پر ہم اور آپ کیوں پڑھیں بھئی جہاں پر آپ کے پلے نہ آپ کا جناب کوئی تقید رہے نہ کوئی بکار رہے نہ آپ کو ایگو رہے جناب آج کی اپیسوڈ میں یہاں تک کہ اپنے جناب زندگی کے واقعات جس میں اپنی اپنی زندگی کی اس راستے کی ہولا کی میں آپ کے سامنے لکھنے بارا ہوں جس کو سنوکر آپ کے رونتے کھڑے جائیں گے تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں